کوٹو دوسرے خبر شامل کرتے ہیں کنڈا سٹاپ ہے یہ سانپور لنک روڈ ہے اس کے اوپر ہائی ٹرانسمیشن بجلی کا یہ پول ہے جس کے اوپر خانہ بدوشوں کا ایک بندر ہے وہ چڑ گیا ہے اور بیس گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بندر جو اس کے گلے میں رسی تھی اس کی وجہ سے بجلی کے پول پر یہ اب پھنچ چکا ہے اور بیس گھنٹوں سے یہ اسی بجلی کے پول پر ہی مجود ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً سو فٹ اس کی انچائی ہے جہاں پر یہ بندر مجود ہے اور اگر میں آپ کو اس پول کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ چھاسٹھ ہزار کیوی ہائی ٹرانسمیشن لائن ہے جس کی وجہ سے ریسکیو ٹیموں کو بھی مشکلات ہو رہی ہیں کل جو ریسکیو ٹیمیں تھی وہ موقع پر پہنچی تھی بندر کو اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن ہائی ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے بجلی کے پول پر نہیں چڑا جا سکا اور ریسکیو جو اپریش وہ شروع نہیں کیا جا سکا یہ قریبی جو خانہ بدوش ہوتے ہیں یہ انہی کا بندہ تھا جس سے وہ روزی روٹی کرتے تھے بتائے جا رہا ہے کہ کتے اس بندر کے پیچھے لگے ہیں اور یہ اپنی کتوں سے جان بچاتے ہوئے بجلی کے پول پر چڑتا گیا اور یہ اوپر انچائی پر چلا گیا ہے اب وہاں پر جو اس کے گلے میں رسی تھی اس کی وجہ سے یہ وہاں پر یہ جکڑا جا چکا ہے جس کی وجہ سے یہ وہاں سے اب اپنی جان چڑوا کے نیچے نہیں آ سکتا اور اس کو کرنٹ بھی لگ س جس کی وجہ سے آپ بیس گھنٹے گزر گئے ہیں رسکیو اپریشن شروع نہیں ہوا اور اب اس جانور کی جان بچانے کے لیے جو وابدہ حکام ہیں ان کی جانب سے بتائے یہ جا رہا ہے کہ جو ہائی ٹرانسمیشن لین ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے ہائی ٹرانسمیشن لین بند کرنے کے بعد ہی جو بندر کو بچانے کے لیے آپریشن رسکیو جو آپریشن ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے اس وقت جو لیٹر ہے وہ عالی حکام کو لکھا جا رہا ہے تاکہ ہائی ٹرانسمیشن کی جو لائن ہے اس کو بند کیا جا سکے ہائی ٹرانسمیشن کی لائن بند ہونے سے لیہ کورٹ سلطان احسانپور اور چوک سرور شہید کے جو علاقے ہیں وہ بجلی سے متاثر ہوں گے کتنے گھنٹے یہ اپریشن جاری رہے گا کتنے گھنٹوں میں اس بندر کو رسکیو کر لیا جائے گا یہ بھی انزامیہ کی جانب سے نہیں بتایا جا رہا ہے لیٹر لکھا گیا ہے جیسے ہی اجازت ملتی ہے اس کے بعد ہائی ٹرانسمیشن کی جو لائن ہے اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد رسکیو اپریشن شروع کیا جائے گا وابڈہ اکام کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ بندر وہاں سے ہلتا ہے یا یہ بجلی کے جو ہائی ٹرانسمیشن کی تاریں ہیں ان سے ٹکراتا ہے تو یہ جو ہے اس کی جان جا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ دیگر جو وابڈہ اکام کے جو تاریں ہیں ان کو بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے ٹکرانے کی وجہ سے اس پارکنگ کی وجہ سے ہائی ٹرانسمیشن کی جو لائنیں ہیں یہ ٹوٹ سکتی ہیں اور ان کے گرنے سے بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے لیکن بیس گھنٹے گزنے کے باوجود اب یہ بندر بھوکا پیاسا بھی ہوگا اور اب اس کو رسکیو کیا بھی جانا چاہیے جہاں پر انسانوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں وہاں پر جانوروں کی جان بھی بچانا جو ہے وہ ضروری ہے وابڈہ اکام فوری طور پر اس ہائی ٹرانسمیشن لائن کو بند کریں اور اس کے بعد جو ہماری رسکیو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچیں اور اس کے بعد جو یہ بندر ہے اس کو اتار لے جائے کیونک تقریباً ساو فٹ اس کی جو انچائی ہے وہ بتائی جا رہی ہے ساو فٹ کی انچائی پر جا کر ہی جو رسی سے یہ وہاں پر پھنسا ہوا ہے اس رسی سے اس کو چھوانا ہوگا ابھی کچھ دیر بعد ہی بتا یہ ہی جا رہا ہے کہ ہائی ٹرانسمیشن کی جو لائن ہے وہ بند کر دی جائے گی وابڈہ اور میپکو کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں دیگر جو رسکیو ٹیمیں ہیں ان کو بھی اطلاع دے دی گیا جیسے ہی ہائی ٹرانسمیشن کی لائن جو کہ چھا سٹھ ہزار کے بھی بتائی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے گا اور اس کے بعد جو رسکیو اپریشن ہے وہ شروع ہو جائے گا